دوستو آج کے جدید ٹکنالوجین انسانوں کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیہ پیدا کر دیں پہلے جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور ماضی میں جو پیغام خطوط کی صورت میں کئی دنوں تک پہنچتے تھے اب وہ میسجیز اور ویس نورس کے مدد سے چند سیکنڈز میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جہاں ٹکنالوجی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے وہیں اس کے انتہائی خطرناک نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں ان خواتین کو چند لمحوں میں برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے اس ٹکنالوجی کے بارے میں جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دوستو ڈیپ فیک جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کسی کی تصویر سے بنائے گی جالی ویڈیو جس میں کسی بھی انسان کی تصویر کو کمپیوٹر کی مدد سے سکین کر کے کسی دوسری انسان کے چہرے پر لگا دیا جاتا ہے یہ ویڈیو کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے یعنی آپ کا چہرہ کسی گندی فلم میں دکھایا جا سکتا ہے یا کسی کا قتل کرتے ہوئے بھی گویا آپ اس ٹکنالوجی کے ذریعے کچھ بھی دکھا سکتے ہیں دوستے اس ٹکنالوجی کا آغاز تصویروں کی رد و بدل سے شروع ہوا اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلم انڈسٹری کو اس بات کا شدہ سے حساس ہوا کہ کوئی ایسی ٹکنالوجی ہونی چاہیے یعنی جس کی مدد سے کسی انسان کے جسم پر کسی اور کا چہرہ دکھایا جا سکے یعنی اس ویڈیو میں کام کوئی اور کرے لیکن شکل اداکار کی ہو اس لیے ایسی ویڈیوز کی پروڈکشن کرنے کے لیے پہلا پروجیکٹ ویڈیو ری رائٹ کے نام سے 1997 میں شروع کیا گیا جس میں ایک انسان کے مختلف تصویروں کو کنٹو کمپیوٹرز میں سکین کیا گیا جس کے بعد کمپیوٹر نے انسان کا فیک یعنی نقلی چہرہ بنا دیا پھر ایک آڈیو فائل کی شکل میں ایک آواز دی گئی تو وہ چہرہ ان حروف پر بولتا ہوا محسوس ہوا اور یوں پہلی ڈیپ فیک ویڈیو ٹکنالوجی تیار ہو گئی لیکن اس کے گرافکس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ اصل نہیں ہے لہٰذا اسے مزید ریالیسٹک بنانے کا کام شروع ہوا مقصر ان اس ٹکنالوجی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتنا کام کیا گیا کہ فیس ٹو فیس پروگرامز نے سال دوہزار سولہ میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی اور پہلی مرتبہ دوہزار سترہ میں امریکی صدر براک اوباما کے ڈیپ فیک ویڈیو جاری کر دی جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی دوستو ویڈیو ریلیز کرتے وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی سے تیار کی گئی ورنہ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈسکلائمر کے بغیر دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ یہ ویڈیو فیک ہے فیس ٹو فیس پروگرام کے مطابق اس پروگرام نے نہ صرف اوباما کی تصویر کو بولتا ہوا دکھایا بلکہ ان کی آواز کی پیچ کو اس قدر اینالائز کر دیا گیا تھا کہ ویڈیو حقیقت پر مبنی لگنے لگی دوستہ اس ٹکنالوجی سے فیلم ایڈسٹری اور ٹی وی اشتیار بنانے والی کمپنیوں کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا لیکن دوسری طرف اس ٹکنالوجی کے فائد سے زیادہ کہیں زیادہ خطرناک مقصنا سامنے آنے لگے جس میں مقبول اداکاروں کی فرش ویڈیوز ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے مدد سے بنا کر وائرل کر دیکھ گئے آج بھی اس ٹکنالوجی میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے حالی میں انٹرنیشنل داروں کی جانب سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ٹکنالوجی کو خاص طور پر فرش ویل میں بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے دوستو اس ٹکنالوجی کے مدد سے کسی اورہ یا مرد کا چہرہ کسی برہنہ جسم پر ایسی مہارت کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں وہ شخصیت ویڈیو کا مرکزی کردار معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل سکین کے مدد سے اس انسان کا ہو بہو ماسک بنایا جاتا ہے جسے کسی اور شخص کو پہنا کر اس کا کام لے لیا جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق یہ ٹکنالوجی وائٹ ہاؤس کے عرصے سے استعمال کر رہا ہے اور امریکی صدر کا ماسک لگا کر ایک بندی کو کسی بھی سرکاری پارٹی یا پھر عوامی مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں بیٹا ہوتا ہے دوستو ڈیپ فیک کچھ سال پہلے آنے والے فیس ایپ کی زندہ مثال ہے بہت سی سمارٹ فون کمپنیاں اپنے موبائلز میں فیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے چہرے کا پاسور لگانے کا آپشن دیتی ہیں جس میں موبائل کے آنر کا چہرہ سکین ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا موبائلز کمپنیوں کے سرورن میں محفوظ ہو جاتا ہے جسے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یوں ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے مدد سے بے شمار فاش ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جا چکا ہے جن میں خاص طور پر خواتین سیاستدان اور اداکار اس کا شکار ہو چکے ہیں لیکن موجودہ دور میں فیس بوک ٹک ٹاک اور بہت سے دوسرے سوشل میڈیا پلیئر فارمز کے وجہ سے گریلو خواتین اپنی ویڈیوز اور تصاویریں چند لائکس اور فالوورز کے لیے اپلوڈ کر دیتی ہیں جس کا خامیازہ انہیں ڈیپ فیک کی صورت میں ملتا ہے اور یہاں تک کہ پرنوگرافی ویب سائٹ پر کئی ایسی جالی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو بہت سے تنازیات کے وجوہات بنی ہوئیں دوستو اس کے علاوہ ریپورٹ میں ایک اور خطرناک ٹکنالوجی کے متعلق بھی بتایا گیا اس ٹکنالوجی کا نام ڈیپ نیوڈ ہے اس سافٹویر کو کسی بھی خاتون کے تصویر دی جاتی ہے اور اس خاتون کے جسمانی خدخال کا جازہ لیتے ہوئے سافٹویر ایک ایسی تصویر یا پھر ویڈیو تیار کر دیتا ہے جو بلکل برانہ ہوتی ہے اور دیکھنے میں بلکل اثر لگتی ہے یہ ٹکنالوجی صرف خواتین کو بلکل کرنے کے لیے تیار کی گئے اس لیے اپنے ذاتی فوٹوز اور ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر کسی بھی صورت اپلوڈ نہ کریں اور کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ایسا کچھ بھی شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو کسی بڑی اور شرمناک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں